اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بقرائید کا جانور جیسے گاڑی سے آپ اتار رہے ہیں اور اس کا پیر ٹوٹ گیا تو پھر اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور ہے جو کہ اس کے سنگ نہیں ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالک بچہ ہے تو اس کے نام پر قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مالک کے نساب نہیں ہے اور وہ اپنے نام سے قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے اور پانچوہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرہوم کے نام سے مرہومین کے نام سے قربانی کرنا چاہے جیسے ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا دادی کا انتقال ہو گیا ان کے نام سے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ساری سوالوں کے جواب میں بلکل آسان طریقے سے اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی بات آپ اس سوال کا جواب سنیے کہ جانور اگر آپ اتار رہے ہیں گاڑی سے اور اس کا پہر ٹوڑیا یا پھر کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور چل کر کے جہاں قربانی کی جگہ ہے جہاں پر آپ اس کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ جانور وہاں سے چل کر وہ قربانگاہ تک جا سکتا ہے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ہو جائے گی دوسری سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بچے کے نام سے آپ قربانی دینا چاہیں نہ بالک بچہ ہے تو اس کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو اگر آپ مالک کے نساب ہیں اور مالک کے نساب ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تو اگر آپ اپنے نام سے قربانی دے چکے ہیں مثال کی طور پر جیسے سات حصہ اپنے لیا ہے ایک جانور میں سات حصہ ہوتا ہے تو ایک حصہ آپ کے نام پر ہو گیا دوسرا حصہ آپ کے اہلیہ کے نام پر ہو گیا ماں باپ کے نام پر ہو گیا ایک حصہ یا دو حصہ بچ گیا اب آپ کے چھوٹے بچے ہیں نہ بالک بچے ہیں دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے نام پر بھی اگر آپ قربانی دینا چاہے تو قربانی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی ہے بلکل قربانی ہو جاتی ہے یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے نام پر عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام پر قربانی نہیں ہوتی ہے تو یہ بالکل جاہلانہ خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب تیسرے سوال کا جواب سن لیجئے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے اس کے سنگھ نہیں ہے تو پھر اس کے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھئے اگر کسی جانور کے قربانی کا جانور اس کے سنگھ اگر ہوئے ہی نہیں ہے تو پھر اس جانور کے قربانی ہو جاتی ہے وہ آئیب نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کے سنگھ ہی نہیں ہوئے اب رہا چوتہ سوال جو آپ کا تھا کہ اگر کوئی مالک کے نصاب نہیں ہے اور وہ اگر اپنے نام سے قربانی کرتا ہے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو بلکل ہو جائے گی اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے تو بلکل اس کا سواب پورا پورا سواب اسے ملے گا پاسیوے سوال کے جواب آپ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ اپنے مرحوم کے نام سے دینا چاہے اپنے دادا دادی کے نام یا نانا نانی یا پھر ماں باپ ہے نو سارے لوگوں کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ قربانی دیتے ہیں قربانی تو ہو جائے گی اس کا سواب آپ کے مرحومین تک پہنچ جائے گا لیکن اس کے بھی ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے تو وہ آپ سن لیجئے شرط یہ ہے کہ اگر آپ مالی کے نساب ہے تو واجب قربانی آپ کے اوپر ہوتی ہے اگر آپ اپنے نام سے نہ دے کر کے آپ اپنے مرحومین کے نام سے دیتے ہیں تو قربانی تو ہو جائے گی اس کا سواب بھی مرحومین کو مل جائے گا لیکن اس کا گناہ آپ کو ہوگا گناہ کس چیز کا ہوگا کہ واجب آپ کے اوپر تھی اور آپ نے واجب آدھا نہیں کی تو واجب آدھا نہ کرنے کا گناہ آپ کو ہوگا یہ جو قربانی آپ مرحومین کے نام سے دے رہے ہیں اس کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ آپ نے واجب کو ترک کر دیا واجب کو آپ نے چھوڑ دیا اس کا گناہ آپ کو ہوگا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مالی کے نساب ہے تو آپ اپنے نام پر سب سے پہلے قربانی دیجئے مالی کے نساب ساڑھے باوند تولہ چاندی یا پھر ساڑھے ساڑھے ساڑھ تولہ سونا یا پھر اتنی رقم تو آپ اپنے نام سے دیجئے اس کے بعد جو حصہ بچتا ہے وہ آپ اپنے ماباپ کے نام سے مرحوم یا دادہ دادی ہے نانا نانی بھائی بھن یا کوئی بھی ہو آپ کے فیملی میں تو ان کے نام سے اگر آپ دیتے ہیں تو خربانی ہو جاتی ہے لیکن مالی کے نساب آپ ہیں تو پہلا نام آپ کا ہونا چاہیے اور اگر آپ مالی کے نساب نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے نام سے دیں یا پھر مرحومین کے نام سے اس میں کوئی شریعت کی طرف سے مامانیات نہیں ہے اور شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے نام سے دیں اور مالی کے نساب ہے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے آپ اپنے نام سے ہی دیجئے گا اگر اس کے بعد حصہ بچتا ہے تو آپ نابالک بچوں کے نام سے دیں یا اپنے اہلیہ کے نام سے دیں یا پھر مرحوم مرحومین کے نام سے دیں اور یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی اہلیہ بھی مالی کے نساب ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے قربانی آپ ان کے نام سے بھی ایک الگ سے حصہ دیں گے سمجھ میں آگئی بات اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تاہم مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شرع کر دیں تاکہ قربانی سے پہلے پہلے یہ تمام تر باتیں وہ لوگ جان جائے باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں